اعوذ باللہ شیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اسلام علیکم میں ہوں شاہد تشتی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پاکستان فوڈ سیکھ رہے ہیں ناظرین اللہ آپ کو خوش و خورم رکھے شاد و باد رکھے اور ہر طرح کی حفاظت و بلیات فتنہ سالشہ سے نفعود رکھے ناظرین اللہ تعالی برکتے عطا فرمائے اور خیر و آفیت رکھے کامجابی عطا فرمائے ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں روان کی پھلیاں ہوتی ہیں روان کی پھلیاں اور کیمہ بنا رہے ہیں چکن کا بڑا ہی لزیز بنتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو روان کی پھلیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح کیوں تیجھے دیکھیں یہ پھلیاں بزار سے بھی بھیلے بھول ہو جاتی ہیں اس سے نکلی ہوئی اور گھر میں بھی خواکین نکالتی ہیں تو اس کو کیسے ہم نے بنانا ہے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین ہم نے یہ آئل میں پکا رہے ہیں یہ ایک لیٹر میں نے آئل ڈالا ہے میرے پاس پھلیاں چھے کلو ہیں اور کیمہ اس کے اندر میں نے تین کلو ڈالا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں میں آپ کو دفاتا ہوں یہ آئل کرم ہو رہا ہے ناظرین سب سے پہلے ہم پیاز ڈالیں گے کہ میں نے پیاز کے بنا لی ہے اس کی پیاز کے اندر گرائنٹ کر کے پہلے ہم نے یہ پیاز ڈالا ہے اس کو سوڑا سا بھونیں گے پیاز مرلہ کافی عelandار بیٹر ہو گیا ہے تو اس کے اندر یہ پیاز میں لیا ہے ایک کیلو اور اس کے اندر یہ ثوم اور ڈڈر کی پیز تھی میں نے اس کے اندر ڈڈر کی پیز تھی دو سو گرام اور ثوم لیا ہے پچاس گرام چھلا ہوا ثوم لیا ہے میں نے پچاس گرام اور اس کو اب بناتے ہیں اس کے اندر یہ مرسل کی تیسٹ آدھا کلو کمٹر میں ڈالے ہیں اس کے اندر لاغ مرچیں پیشی ہوئی ایک چمچ یہ دو چمچ اور یہ تین چمچ جال رہا ہوں اس کے ساتھ یہ بیجوائز مرچے ہوتی درہ مرچیں یہ ایک چمچ دو چمچ اور یہ تین چمچ اس کے ساتھ نمک جو ہے وہ میں ڈال رہا ہوں یہ ایک چمچ اور یہ دو چمچ اور آدھا چمچ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہلتی اسمال کریں ہلتی دو چمچ یا تین چمچ ڈالیں گے یہ لائن گیلو کلر ہے پھوڑ کلر ہوتا ہے یہ میں اس کے اندر ایر چمچ جال رہا ہے یہ پہلے ڈالا آدھا 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 اور ناظر اس کے اندر ابھی سے جسے میں مسالہ بنا رہا ہوں اس کے اندر کھیما کو بھوننا ہے تو اس لئے یہ گرم مسالہ دیت چمچ اور یہ گرم مسالہ دو چمچ اور گرم مسالہ پین چمچ کمی بیشی جو ہے اس کے بعد میں ہم دیکھ لیں گے یہ پیار پونسی چیز جیز زیادہ ہے کم ہے تو اس کو جڑا تھوڑا سا سکتر پھنیں گے کہ یہ اپنا آئل جو ہے وہ چھوڑ دیں ناظرین سامین یہ مسالہ ہمارا سیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں مسالے نے گیو چھوڑ دیا ہے تو آئل چھوڑ دیا ہے یہ میں نے چکن کا کمہ لیا ہے تو اس کو میں نے دھو لیا ہے دھو کے تو اس کے اندر اس کو ایڈ کر رہے ہیں یہ کمہ میں نے لیا ہے تین کلو چھے کلو پھلیے ہیں اور تین کلو کمہ ہے اس مسالے کے اندر اس کو ہم اس طرح پھلا کے تو یہاں اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد پھر کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین یہ ہمارا کمہ مسالے کے اندر مکس ہو گیا ہے تب اس کو ہم بھون رہے ہیں ناظرین یہ کمہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہم ساتھا ہوں ہلیے دھولی ہیں اب اس کو اس طرح نکال کے اس کا پانی نکال کے اس کے اندر دادو بچھتے ہمیں کے اندر ناظرین یہ ہلیے اس کے اندر ہمیں کے اندر ڈام بھی ہیں اس کو میٹس کرتے ہیں اس کو ہم نے مکس کر دیا ہے اب اس کو ڈام کے اوپر نیم بھی لگانا اب اس کو ہم نے پکنے دینا ہے جب یہ اچھے ڈوست کرے گا جیسا یہ ڈوست مار رہا ہے تو پھر اس کو ہم ہلکی آنچ کے اوپر پکنے کے لیے رہ دیں گے تقریبا میرے کیعال میں یہ آدھا گھنٹا اس نے لے جانا ہے اور آدھا گھنٹا دوران ہم نے دو مرتبہ تین مرتبہ اس کو شمچہ ضرور ہلانا ہے چاہ کے نیچے نہ لگے ناظری یہ اس کے اندر پھلیاں اور کیمہ کیار ہو رہا ہے یہ چاہت ہمیں دو تین مرتبہ کیار مرتبہ اس کو ہلا لیں یہ کمت کم آدھا گھنٹا اس کو دم چاہیے بار بار جو ہم کر رہے ہیں آدھا گھنٹا ہلکی آر شوپ اس کو پکانا ہے تو پھر یہ جو پھلیاں ہیں یہ اچھے سرکے سے پکیں گی آف ابھی اس کو دم پلے ناظریم یہ ہمارے پھلیاں اور کیمہ یہ اللہ کا شکر ہے یہ تیار ہو گئے ہیں دیکھیں بہت خشبو آ رہی ہے یہ میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اور دونس کے حباب کو سند کریں گروپ میں شیئر کریں اگلی جس پیتہ کے لیے شاہ جس کی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان